بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے پچھلی ویڈیو میں مائکرو سریپ پیچ انٹینہ کا انٹرڈکشن اور اس کے بیسک کمپونٹس کے بارے میں پڑھا کہ مائکرو سریپ پیچ انٹینہ کے تین کمپونٹس ہوتے ہیں پرائیمری کمپونٹس جس میں سبسیٹ ہے جو کہ ڈائیلیکٹک میٹیریل ہوتا ہے گراؤن ہوتا ہے اور پیچ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک فیڈ لائن ہوتی ہے جو کہ مائکرو سریپ تنسیشن لائن ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم مائکرو سریپ کے بارے میں کچھ اور ڈسکس کریں گے اس پریزنٹیشن کا یہ آؤٹ لان ہے کہ ہم مائکرو سریپ پیچ انٹینہ کے ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے اس کے ڈسیڈوانٹیجز ڈسکس کریں گے اور پورے اس کے اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے تو ایڈوانٹیجز کیا ہے جی پہلا ایڈوانٹیج مائکرو سٹیپ پیچ انٹینہز آر لاؤ پروفائل انٹینہز لاؤ پروفائل کیوں کہا جاتا ہے because of ease of fabrication کہ جی مائکرو سٹیپ پیچ انٹینہز کو ہم easily fabricate کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کو fabricate کر سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو لاؤ پروفائل کہتے ہیں دوسری بات they are compact smaller in size and light in weight compact ہے جی size میں چھوٹے ہیں اور وزنی بھی اتنے نہیں ہیں تو اسی وجہ سے اس کو ہم جو ہے mobile communication کے لئے زیادہ تر prefer کرتے ہیں کیونکہ ایک تو اس کا weight کم ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا size ہے وہ چھوٹا ہے تیسری بات کہ یہ cost effective ہے when it comes to fabrication جب fabrication کی بات آتی ہے تو یہ بڑے cost effective ہے ایک بات تو یہ کہ ہم اس کو easily fabricate کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کو fabrication کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی انتہائی کم ہے اب جس جو چیز سستی ہو وہ ہم bulk quantities میں اس کو use کر سکتے ہیں سستی بھی اور useful ہو تو اس کو ہم bulk quantities میں use کرتے ہیں یہی سین مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینرز کا بھی ہے کہ وہ سستی بھی ہے اور اس کی fabrication آسان بھی ہے تو اس لئے اس کی جو manufacturing ہے وہ بہت huge quantity میں use ہوتی ہے کیونکہ یہ useful بھی ہے اور یہ fabrication میں بھی آسانی سے اس کے fabricate کر سکتے ہیں fabrication cost بھی کم ہے تو اس لئے اس کو بہت زیادہ بلک میں اس کو manufacture کیا جاتا ہے اور use کیا جاتا ہے disadvantages کی آئے جی اس کی limited bandwidth ہے جو مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینرز کی bandwidth ہے وہ بہت limited ہوتی ہے اور جو gain ہوتا ہے وہ بھی gain gain بھی ہمارے پاس low gain ہوتا ہے دیکھیں ہم نے انٹینہ کی performance regulation میں fundamental parameters پڑے تھے جس میں ہمارے پاس band اور gain بھی تھا تو bandwidth اور جو gain ہے وہ ہمارے پاس مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینرز کا law ہے اس کے علاوہ اس کی efficiency law ہے جو radiation efficiency ہے یا overall efficiency of antenna ہے وہ بھی ہمارے پاس lower side پہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینرز میں substrate ہوتا ہے substrate dielectric material ہے ضائد سے بات ہے ہمارے پاس directed losses ہوں گے اس طرح ہمارے پاس جو patch ہے وہ ایک conductor material ہے لیکن وہ perfect electrical conductor کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی وہ ideal ہے تو ضائد سے بات ہے ہمارے پاس conductor losses بھی آگئے اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس antenna کو match کرنا چاہیں گے تب ہمارے پاس جو patch ہے وہ maximum ریڈیئیٹ کرے گا تو ضائد سے بات ہے تو بہت mismatches بھی ضرور ہوگی تو mismatches losses بھی ہو گئے جس کی وجہ سے اس کی جو overall efficiency ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فیڈ لائن ہے مائیکرو سٹیپ transmission لائن جو ہے فیڈ لائن سے ایرانیس یا سپیوریس یا unwanted radiation ہمیں سے کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینہ میں توڑی بہت ضرور ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیزائریبل نہیں ہے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی جتنے بھی ریڈیئیشن کرے وہ پیچ کرے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور ایلیمنٹ مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینہ میں اس سے ریڈیئیشن ہو تو ہم کہتے ہیں کہ صرف پیچ سے ریڈیئیشن ہو اب ہمارے پاس ادھر فیڈ لائن سے بھی ریڈیئیشن ہو گئی تو وہ جو ریڈیئیشن ہے وہ ریڈیئیشن ہے فیوریس ہے یا انوانٹڈ ہے اپلیکیشن کیا ہے اب ان ایڈوانٹیجز کی وجہ سے اس کی بہت ساری اپلیکیشن ہے پہلی بات موبائل کمیونکیشن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورسٹیل ہے کس طرح ورسٹیل ہے ایٹ کن کور اوائیڈ رینج آف بینڈ اب دیکھیں 2G جو ہمارے پاس جی ایس ایم تھا اس کی میں نے فرکوینسی بتائی تھی 900 میگا ہارٹس تھا اگر آپ کو اس کیلئے مائکر آف پیچ انٹاناницу دیزائن کرنا ہے تو کرلے 900 میگاہارٹس کیلئے بھی پیچ انٹانا یوز ہو سکتا ہے 2.5 g ہے Hallelujah اس کیلئے لیے ڈیزائن کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں 3g کے لیے ڈیزائن کرنا چاہئے کرلے 4g کے لیے ڈیزائن کرنا چاہئے کرلے 5g کے لیے کینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی بینڈ میں آپ اس کو دیزائن کر سکتے ہیں اور اس کی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ورسائل ہے تو اس کو ہم کسی بھی بینڈ میں یوز کر سکتے ہیں تو اس لیے اسی موبائل کمیونکیشن کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو 2G کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں 3G کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں 4G کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور 5G کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل کمیونکیشن میں اس کی یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ smaller in size ہے light in weight ہے easily fabricate ہو سکتا ہے اور اس کی fabrication cost بھی کام ہے تو اس لئے ہم اس کو موبائل کمیونکیشن میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں دوسری بات ریڈار ریڈار سٹینڈ کرتے ہیں ریڈیو ڈیٹیکشن انڈ رینجنگ اس میں بھی ہم مائیکرو سٹیپ پیچ انٹینہز کو یوز کر سکتے ہیں ریڈار کا اگر آپ کو کونسیٹ پتہ ہو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ انٹینہ ہوتا ہے ہم ادھر ایک سگنل ٹرانسمیٹ کر رہتے ہیں وہ سگنل جا کے ہمارے پاس جو بھی ٹارگٹ ہے یہ گاڑی ہے ٹرین ہے ایرو پلین ہے ائر کرافٹ ہے جو بھی ہے اس ٹارگٹ کو وہ ہٹ کر لیتا ہے اب جب ہٹ کرے گا تو اس کے کچھ سگنل تو ادھر ادھر چلے جائیں گے لیکن کچھ سگنل ہمارے پاس ریٹرن بھی ہوں گے ریسیور پہ ادھر ہمارے پاس آگین انٹینہ کا ریسیور لگا ہوگا تو وہ اس سگنل کو کیا کرے گا وہ ریسیور کرے گا اب ظاہر سی بات ہے یہ جو سگنل ہے یہ کافی ویک ہوگا تو اس سگنل کو ہم نے پھر ایمپلیفائر کی ذریعے ایمپلیفائی کرنا ہے جب ہمارے پاس وہ سگنل ایمپلیفائی ہو جائے تو ہم اس سے کچھ ایمپورٹن انفورمیشن ایکسٹیکٹ کر لیتے ہیں جب وہ انفورمیشن ہمیں ایکسٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اس انفورمیشن کی بنا پار میٹیمیٹیکل ایکویشنز کو یوز کر کے ہم اس یہ جو آبجیکٹ ہے یا ٹارگیٹ ہے اس کے ڈسٹنس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ڈسٹنس پہ ہے اس جو انٹینہ ہے اس کے جو ہے اس کی سپیڈ کو معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس سپیڈ سے جا رہا ہے اس کے ڈائریکشن کو بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس ڈائریکشن سے جا رہا ہے تو ہم ادھر ایک انٹینہ کی ذریعے سگنل ٹرانسمیٹ کر لیتے ہیں وہ سگنل ادھر لگ کے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے جب ریفلیکٹ ہو جاتا ہے سگنل کو ہم امپلیفائی کر لیتے ہیں امپلیفائی کرنے کے بعد اسے ہم انفرمیشن ایکسٹیکٹ کر لیتے ہیں اور اس انفرمیشن کو یوز کر کے ہم اس ٹارگیٹ کا یا اس اوپجیٹ کا ڈسٹنس، سپیڈ، ڈائریکشن سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں تو مایکرو سٹیپ پیچ انٹینرز راڈار میں بھی یوز ہوتا ہے ریڈیو ڈیٹیکشن ڈرینجنگ دیسری بات وائی فائی اور وائلیس لین میں اچھا وائی فائی کی جو فریکنسی تھی وہ میں نے بتا چکا ہوں 2.4 گیگا ہرٹس ہے اب اگر آپ دیکھیں تو وائی فائی کی جو فریکنسی ہے 2.4 گیگا ہرٹس یہ بہت ساری وائلیس ڈیوائیس کا ہے فر ازمپل لوتوت کا بھی 2.45 گیگا ہرٹس ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مایکرو سٹیپ پیچ انٹینرز وائی فائی کیلئے کیوں یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ لیمیٹڈ بینڈویٹ کا انٹینہ ہے اب دیکھیں لیمیٹڈ بینڈویٹ اس کے لیے کہ ڈیس اڈوانٹیج ہے لیکن ہم اس کو از این اپلیکیشن ادھر یوز کر رہے ہیں اس کو ہم نے یوزفل بنا دیا ہے کہ وائی فائی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو بینڈویٹ ہو وہ لیمیٹڈ ہو کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ باقی جتنی بھی ڈیوائیسز ہے اس کے ساتھ اس کی فریکوینسی انٹرفیرنس ناو فریکوینسی انٹرفیرنس کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس 2.4 گیگا ہٹس پر ایک ڈیوائیس ہے اور دوسری بھی 2.4 گیگا ہٹس پر ڈیوائیس ہے تو آپس میں وہ جو فریکوینسی ہے وہ آپس میں انٹرفیرنس کرتی ہے جس کی وجہ سے میرا سگنل دیسٹورٹ یا آپ کہہ دیں کہ میرا سگنل بہت ویک ہو جاتا ہے اٹینویٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم فریکوینسی انٹرفیرنس سے بچتے ہیں تو ادھر وائی فائی میں ہم مایکروسٹو پیچ انٹرن اس لئے یوز کر سکتے کہ اس کا بینویٹ لیمیٹڈ ہے بینویٹ لیمیٹڈ ہے تو مطلب یہ کچھ تھوڑا سا بینویٹ اپنے لئے مختصص کر کے اس میں وائی فائی کو یوز کرے گا اور باقی جتنے بھی بلوتوت وغیرہ باقی وائیلس ڈیوائیسز ہیں وہ اپنے رینج میں جو ہے استعمال ہوں گے اور وہ اس کے ساتھ فریکوینسی انٹرفیرنس نہیں کریں گے تو اس لئے یہ وائی فائی اور وائیلس لین میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بائی میڈیکل میں یوز ہوتا ہے فر اگزامپل برین ٹیومرز فائنڈ کرنے کے لئے ڈیفرن ٹائپس او جتنے بھی ٹیومرز ہے سکن ٹیومرز ہے جتنے بھی اس کو فائنڈ کرنے کیلئے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کیلئے ہم مائکرو سٹیپ پیچ انٹینرز کو یوز کرتے ہیں یاد رہے کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سا کہ آپ نے اپنے کینسر کے جو ٹیومر ہے اس کو جلدی ڈیٹیکٹ کرنا ہے جلدی ڈیٹیکٹ کریں گے تب ہی اب اس کا علاج سٹارٹ کریں گے مائکرو سٹیپ پیچ انٹینر کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک ٹیومر ہے یا ڈیٹ سیلز ہے اب جو ڈیٹ سیل جو ہے وہ مائکرو بے اس کا جو رسپونس ہوگا ایک ڈیٹ سیل کا مائکرو بے انرجی یا مائکرو بے ویف کے خلاف وہ ڈیفرنٹ ہوگا ایک جو عام نارمل سیل ہے اس کا رسپونس تو جو ڈیٹ سیل کا رسپونس اور نارمل سیل کا رسپونس مائکرو بے انرجی یا مائکرو بے ویف کے خلاف ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس ڈیفرنٹ رسپونس کو ہم نوٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیومر ہے یہ ہمارے پاس tumor ہے یہ dead cell ہے یا یہ ایک صحیح cell ہے تو اس کے لیے بھی ہم micro strip patch antennas کو use کرتے ہیں اس کے علاوہ satellite communication میں ہم micro strip patch antennas کو use کرتے ہیں tracking of satellites کے لیے ہم micro strip patch antennas کو use کر سکتے ہیں تو یہ اس کی کچھ applications تھی mobile communication میں یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے radar میں use ہوتا ہے wifi, medical and satellite میں تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم micro strip patch antennas کی feeding techniques پڑھیں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے thank you